موسیقی مشہور عربی عدیب ابن رشد نے کہا تھا اچھے شعر کی تعریف کرتے ہوئے کہ اچھا شعر وہ ہے کہ مصر اولا ختم ہوتے ہی اس مصر ثانی کا قافیہ ذہن میں آ جائے حسن قازمی صاحب کے کلام میں سمجھتا ہوں کہ اس آئینے میں مکمل طور پر سبار تھا اب ذرا سا فضا کو تبدیل کیا جائے بہت دیر تک سنجیدہ نہیں رہا جا سکتا تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ذرا آپ کو کچھ توسم کی کچھ مسوراہت کی کچھ حسنی کی قیقوں کی سوغات کے لیے ہم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جناب پپلو لکنو کی ایک کوہنا مشق انتہائی پاکیز آزار ہنے والے شاعر کوہنا مقصد مراہد برانے عمر کے نہیں ہوتے مشاقی سے چیئرمین صاحب سلام علیکم حضرات اس وقت اگر چیئرمین سے مسلمانوں نے فائدہ اردو کے سلسلے میں نہیں اٹھایا تو بہت افسوس ہوگا کیونکہ بہت اچھے انسان چیئرمین کی کرسی با بیٹھے کیف الورا صاحب آپ ان کے لئے تعلیم اجائیے اور جب تک یہ ہیں اردو کو فروغ ملتا رہے گا اردو والوں کو اور آپ کو چیئرمین صاحب بہت حیرت ہوگی مجھے پہلی بار موقع ملا ہے یہاں اردو ایکاڈمی میں کیونکہ اچھے مطلب اچھے انسان آئے تو مجھ غریب کو موقع ملا اور اس میں مخمور کاکوروی صاحب جو ہیں وہ بہت یہاں کے پرانے ورکر ہیں بہت اچھے انسان ہیں انہی نے کہا کہ آپ مشہرے میں آئیے تو میں حاضر ہوگیا میں پانچ چھ مہینے سے بہت تکلیفوں میں عذیتوں میں پریشانی میں تھا لیکن اللہ کا شکر ہے ان تکلیفوں سے پریشانیوں سے ہم اُبھری آئے چار مصرے آپ کی خدمت میں کہ چلم میں آگ ہے جب تک چلم بردار باقی ہیں چلم میں آگ ہے جب تک چلم بردار باقی ہیں جوانی کے ابھی تک آپ میں آثار باقی ہیں چلم میں آگ ہے جب تک چلم بردار باقی ہیں جوانی کے ابھی تک آپ میں آثار باقی ہیں یہ چکنی صورتیں اب بھی فدا ہیں آپ کے اوپر ابھی تک راک میں شولے میرے سرکار باقی ہیں ابھی تک راک میں شولے میرے سرکار باقی ہیں اور چیرمین صاحب یہ بتانا بھول گئے کہ سگریٹری صاحب کا نام بہت سنا ہے میں نے لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا آج دیکھ لیا وہ بھی حسن قازمی کی وجہ سے انہی نے آپ کا نام لیا اور آپ کے قریب جو بیٹھے ہیں یہ مہونات بھنجن میں کبھی مشاعرے کرتے تھے لیکن اب نہیں کچھ کرتے ہیں اب یہ صرف آپ کے پاس بیٹھے ہیں ان کے نہ تیرے آنے سے میرا شباب لوٹا ہے چیرمین صاحب یہ چار مصرے کہ نہ رزوان بھائی بھی آگئے ارے زندہ بات رزوان بھائی قسم خدا کی ہر محفل میں آپ ہیرو رہتے ہیں اور آپ کا یہ بھائی زیرو رہتا ہے خاص آپ بھی بیٹھے ہیں سلام علیکم معاف کیے گا ایک اور خاص آپ تھے وہ نکل لیے کہیں ہیں ہیں اچھا ہیں سنیے مہونات بھنجن صاحب نہ تیرے آنے سے میرا شباب لوٹا ہے میں اپنے لکھنک لیے کہہ رہا ہوں نہ تیرے آنے سے میرا شباب لوٹا ہے نہ دل لگانے سے میرا شباب لوٹا ہے نہ تیرے آنے سے میرا شباب لوٹا ہے نہ دل لگانے سے میرا شباب لوٹا ہے قسم خدا کی بتاتا ہوں راز یہ تم کو ارے نہاری کھانے سے میرا شباب لوٹا ہے نہاری کھانے سے میرا شباب لوٹا ہے چیرمین صاحب چار مصرے کہ میں کیا کروں بڑی مجبوری یہ ہے کہ اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی بیگمیں ان پر شک کرتی ہوں گی اور وہ لوگ ترہ ترہ کے اپنے روح بدلتے ہیں تو میں نے بھی کوشش کی بدلنے کی کہ متقی ہو گیا خوف بیوی سے میں متقی ہو گیا خوف بیوی سے میں اب عبادت کا سعودہ میرے سر میں ہے متقی ہو گیا خوف بیوی سے میں خاص صاحب سنیے متقی ہو گیا خوف بیوی سے میں اب عبادت کا سعودہ میرے سر میں ہے ارے میں نے داڑھی بڑھائی میں نے داڑھی بڑھائی تو کہنے لگی اب کمینہ یہ ہوروں کے چکر میں ہے متقی ہو گیا خوف بیری سے میں اکیڈمی کے سارے کرمشاری بہت خوش ہیں اور چیئرمن صاحب خدا کے لیے کچھ اسٹاپ بڑھائیے بہت کم ہو گئے ہیں آپ جو چاہیں کروا سکتے ہیں اس وقت مجھے معلوم ہے میں گورکپور بہت گیا ہوں آپ جو چاہیں کروا سکتے ہیں کچھ اسٹاپ بڑھا دیئے کجروں کی روزی روٹی لگ جائے گی آپ کو لاکھوں دعائیں ملیں گی اچھا اس کے بعد سنیے کہ مجھے بھی اپنی قسمت پر ہمیشہ ناز رہتا ہے مجھے بھی اپنی قسمت پر ہمیشہ ناز رہتا ہے سنا ہے خواہشیں ان کی بھی شرمندہ نہیں رہتی کیا بات مجھے بھی اپنی قسمت پر ہمیشہ ناز رہتا ہے سنا ہے خواہشیں ان کی بھی شرمندہ نہیں رہتی سنا ہے وہ بھی اب تک کھائے بیٹھیں ہیں کئی شوہر سنا ہے وہ بھی اب تک کھائے بیٹھیں ہیں کئی شوہر اور اب بہت دن تک میری بھی بیویاں زندہ نہیں رہتی اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ ہس تو رہے ہیں اللہ کا شکر ہے میری جوانی کو کمزور کیوں سمجھتے ہو میری جوانی کو کمزور کیوں سمجھتے ہو تمہارے واسطے اب بھی شباب باقی ہے میری جوانی کو کمزور کیوں سمجھتے ہو تمہارے واسطے اب بھی شباب باقی ہے یہ اور بات ہے بوتل یہ گر کے ٹوٹ گئی مگر ابھی بھی ذرا سی شراب باقی ہے مگر ابھی بھی ذرا سی ڈھل گئی عمر مگر دل تو جوان آج بھی ہے ڈھل گئی عمر مگر دل تو جوان آج بھی ہے دل میں پوشیدہ میرے تابو توان آج بھی ہے ڈل گئی عمر مگر دل تو جوان آج بھی ہے دل میں پوشیدہ میرے تابو تواں آج بھی ہے ارے دیکھتا رہتا ہوں ہر حسن پری کو پپلو ارے تیر مرجا گیا ہاتھوں میں کماں آج بھی ہے ہاتھوں میں کماں آج بھی چار دو چار غزے ہیں حضر سنیئے حضرات کوئی بھی روک نہ پاتا سنیئے چیرمین صاحب کوئی بھی روک نہ پاتا گزر گیا ہوتا میرا نصیب محبت سمر گیا ہوتا کوئی بھی روک نہ پاتا گزر گیا ہوتا میرا نصیب محبت سمر گیا ہوتا نہ آئیں ہوتی جو بے گم میری آیادت کو نہ آئیں ہوتی جو بیگم میری عیادت کو میں اسپتال کی نرسوں پہ مر گیا ہوتا میں اسپتال کی نرسوں پہ مر گیا ہوتا ایک دن کے لیے گھر اب یہ چار مصر آخری ہیں اس کے بعد اجازت دیئے کہ ایک دن کے لیے گھر کو پری خانہ بنا دی ایک دن کے لیے گھر کو پری خانہ بنا دے اللہ مجھے ان کا غسل خانہ بنا دے ایک دن کے لیے گھر کو پری خانہ بنا دے اللہ مجھے ان کا غسل خانہ بنا دے موٹی ہے بہت بیوی تو ہوشیار رہا کر موٹی ہے بہت بیوی تو ہوشیار رہا کر وہ موڈ میں آ کر تیرا سرمانہ بنا دے وہ موڈ میں آ کر تیرا سرمانہ یہ شہر لکھنو ہے اس کی اپنی شان ہے پیارے یہ شہرِ لکنو ہے اس کی اپنی شان ہے پیارے یہاں پر میں نہیں ہوتا ہے پہلے آپ ہوتا ہے یہ شہرِ لکنو ہے اس کی اپنی شان ہے پیارے یہاں پر میں نہیں ہوتا ہے پہلے آپ ہوتا ہے پڑے جو گال پر عاشق کے میفل میں میاں پپلو اسے تھپڑ نہیں کہتے ہیں وہ کنٹاب ہوتا ہے لہجے میں ایک پتھان کے نرمی نہ ڈھونڈ یہ اور چوڑی کی دکان چھوڑ دیں اچھا ایک شیر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس کے لیے میں پڑھ لاتا لہجے میں ایک پتھان کے نرمی نہ ڈھونڈ یہ چوڑی کی دکان یہ کیا ہو گیا مصرہ کہاں چل گیا یا اللہ بھول گئے کوئی بات نہیں مطلعہ بھول گیا سنیے آتنگواہ سے جو بچانا ہے ملک کو مطلعہ بھول گئے آتنگ اب چیئرمین صاحب جب پیسے دیں گے تو بادام خریدیں گے انشاءاللہ آتنگواہ سے جو بچانا ہے ملک کو آتنگواہ سے جو بچانا ہے ملک کو آتنگیوں کو ڈھونڈیے داڑھی نہ ڈھونڈیے آتنگواہ سے جو بچانا ہے ملک کو آتنگیوں کو ڈھونڈیے داڑھی نہ ڈھونڈیے اور دولت کی ریل پیل میں معصومیت کہاں دولت کی ریل پیل میں معصومیت کہاں اور یہ میں قدہ ہے پینے کا پانی نہ ڈھونڈیے یہ میں قدہ ہے پینے کا پانی نہ ڈھونڈیے اور چیئرمین صاحب یہ شیئر ابھی تک کسی نے نہیں کہا یہ میں نے کہا ہے دیکھئے کہ چاول کو ڈھونڈنے کی اجازت ہے آپ کو خساب سنیے چاول کو ڈھونڈنے کی اجازت ہے آپ کو لیکن مٹر پلاو میں بوٹی نہ ڈھونڈیے آدھونڈ